کہ ان کے چرواہیں ہم ہی ہوں گے پھر تم کیسے بچا سک ہوگے اس دن تم چرواہیں نہیں ہوگے اس دن ہم چرانے والے ہوں گے یعنی اس لیے معلوم ہوا گیا قیامت کے قریب یہ ہو چکا ہے اور ایسا ہوگا بھی کہ قیامت کے قریب جو بکریوں کے ریون کو بھیڑیاں چرائیں بھیڑیاں چرائیں گے اور وہ ان کو جیسا چاہیں گے اس طرح استعمال کریں گے تو جب بھیڑیاں نے یہ کہا کہ آج تم نے چھین لیا ہے جو بکری ہیں یا بکری کے اممہ یہ کب تک خیر منائے گی آج تم نے چھین لیا ایک دن ایسا آئے گا جو ہمارا دن ہوگا اس دن ہم بکریوں کو چرائیں گے تو پھر اس دن کیسے بچا ہوگے فقال الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ کیا بھیڑیاں بھی بات کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھاسی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس قعبہ کا ہم تواف کرتے ہیں یا جس قعبے کو ہم قبلہ بنا کر کے اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں جس قعبے کے اندر چسپا حجرِ اسود بلیک شٹون کو ہم بوسا دیتے ہیں جس قعبے کے اندر چسپا رکنِ امانی کو ہم چھوٹے ہیں لمس کرتے ہیں اور جس کے تواف کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم اور قعبہ کو درمیان میں رکھ کر کے ہم دو رکعہ سنت ادا کرتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس قعبہ کو بھی ڈھا دیا جائے گا یہ قعبہ بھی منہدیم ہو جائے گا اس قعبے کو بھی گرا دیا جائے گا اس قعبے کو گرانے والا ایک حبشی شخص ہوگا چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1591 بخاری میں اور مسلم میں حدیث نمبر 2909 ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس قعبے کو منہدیم کر دے گا برباد کر دے گا ڈھا دے گا کون ایک حبشی ہوگا حبشہ کا ایک انسان ہوگا اور وہ بھی بڑا کمزور ہوگا ایسا بھی نہیں کوئی بادشاہ ہوگا بڑا طاقتور ہوگا وہ نہیں اس کو ڈھا سکے گا بلکہ وہ شخص ایسا ہوگا جس کی جو ٹانگیں ہیں بڑی پتلی پتلی ہوں گی پتلی ٹانگیں ہوں گی پتلی ٹانگوں سے انسان کی نقاحت یعنی اس کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے وہ بڑا کمزور ہوگا وہ طاقتور نہیں ہوگا اور یہ کب ہوگا دوسری حدیث کو اگر دوسری روایات کو ہم سامنے رکھیں یہ اس وقت ہوگا جب کعبہ پر حکومت کرنے والے یعنی مکہ میں حکومت کرنے والے کعبہ کا احترام نہیں کریں گے جب کعبہ کا احترام چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ان پر لا کر کے مسلط کرے گا جو کعبہ کو منحدیم کر دے گا اور وہ منحدیم کیسے کرے گا کوئی توپ لے کر کے نہیں آئے گا کوئی بلڈوزر لے کر کے نہیں آئے گا کوئی کرین لے کر کے نہیں آئے گا بلکہ وہ منحدیم کرے گا پتھر مار مار کر کے یعنی اللہ اس کے لئے آسان کر دے گا اس چیز کو وہ پتھر مارے گا مارے گا مارے گا اتنا پتھر مارے گا کہ وہ کعبہ پورا کا پورا منحدیم ہو جائے گا اور دوسری دعایات میں یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب کعبہ کا تواف بند ہو جائے گا کعبہ کا تواف آج کے ڈیٹ میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا 24 آورز ہر لمحے ایک سکنڈ کے لئے بھی کعبہ کا تواف بند نہیں ہوتا ہے سوائے فرد نمازوں کے جب فرد نماز ہوتی ہے صرف اسی وقت کعبہ کا تواف بند ہوتا ہے اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے دن ہو یا رات ہو تواف چلتا رہتا ہے بلکہ ہم لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے تو اکثر ہم عشاء کے بعد مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور وہاں سے نکلتے تھے اور ہم پہنچتے تھے دو یا دھائی بجے مکہ پہنچتے تھے مکہ پہنچتے تھے سب سے پہلے ہم تواف کرنے کے لئے جاتے تھے وہاں جب ہم داخل ہو جاتے تھے مسجد حرام میں ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی دن کا حصہ ہے کوئی دوپہر ہوئی ہے یا بارہ بجا ہے یا دس بجے ایسے دن کا کوئی حصہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ رات ہے بچیں بوڑھیں جوان عورتیں جس عمر کے بھی ہوں بلکل عبادت میں مشغول ہیں تواف کر رہے ہیں اور بلکل چستی اور پھرتی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اللہ رب العالمین کا احسان ہوتا ہے جو عمرہ کرنے کے لئے جاتا ہے حج کرنے کے لئے جاتا ہے اللہ ایک عجیب طاقت پیدا کر دیتا ہے خود میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہم سفر کر کے جاتے تھے پوری رات کے جاگے ہوئی ہوتے تھے اور بس کا سفر کر کے جاتے تھے بس کا سفر بہت تھکان والا ہوتا ہے بہت تھکانے والا ہوتا ہے ہم بس کا سفر کرتے تھے چھ گھنٹے سات گھنٹے جیسا بھی ٹائم لگتا تھا اترنے کے بعد بلکل چست فرد ہو جاتے تھے خانے کعبہ کا تواف کرتے تھے اور تواف بھی رش میں کرتے تھے بہت بھیڑ بہت کراؤڈ ہوتا تھا تواف کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا پیتیس منٹ لگتا تھا تواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لئے جاتے تھے آرام نہیں کرتے تھے بیٹھتے ہی نہیں تھے اور بیٹھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھے چلتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے اور صفا اور مروہ کے صحیح کے درمیان بہت ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر انسان دعا وغیرہ کو شامل کر لے تقریباً ایک گھنٹہ کا وقت لگتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا لیکن اللہ رب العالمین کہ عجیب وہاں پر نعمت ہے فضل ہے کہ وہاں پر ہمیں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے یہ جملے معترضہ تھا قیامت کی نشانیوں میں سے اور ہاں جو حبشہ کا جو شخص ہوگا حبشہ کیا ہے حبشہ یہ افریقی ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کو آج ایثیوبیا کے نام سے جانا جاتا ہے ایثیوبیا ایثیوبیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس ملک کو وہاں سے یہ شخص آئے گا اور خانِ کعبہ کو منحدیم کر دے گا یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن میں پڑا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اللہ حفاظت کرے گا یہ حرم ہے یہاں پر کوئی شخص دہشتگردی نہیں کر سکتا یا آمن کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا پھر یہ چیز کیسے ہوگی تو اگر ہم اس حدیث پر غور کریں اس کے جواب کے طور پر تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب تک مکہ پر حکومت کرنے والے لوگ اچھے ہوں گے اللہ رب العالمین قعبے کے حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین نے قعبے کے حفاظت کی جب ابراہا نے لشکر لے کر کے خانِ کعبہ کو اڑھانا چاہا لوگ اچھے تھے لوگ خانِ کعبہ کا گرچے شرک تھا لیکن خانِ کعبہ کا احترام کرتے تھے خانِ کعبہ کی عزت کرتے تھے وہ تو اس وقت بھی اچھے لوگ تھے اور ابھی بھی آج کے ابراہوں نے بھی خانِ کعبہ پر حملہ کیا رمضان المبارک میں اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا رمضان المبارک میں بلکی مکہ میں بم بلاشت کی کوشش کی گئی بم پھوڑنے کی کوشش کی گئی اللہ رب العالمین نے سعودی سیکورٹی جو ہے فورسز جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو متعلق کیا اللہ انہیں خبر دیا کیسے خبر ہوتا انٹریجنس وغیرہ تو اسباب ہیں ان کے ذریعے سے بھی خبر ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے رحم کیا ان کو پتا چل گیا اور جس روم کے اندر جس کمرے کے اندر وہ شخص چھپا ہوا تھا فورس نے جا کر کہ اس روم کو گھیر لیا اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو خود اس نے وہی پر بم پھوڑ لیا تو مکہ کو بھی ٹارگٹ کرنے کے کوشش کی گئی آج بھی ابراہ موجود ہے جو خان قعبہ کا انہدام کرنا چاہتا ہے لیکن مکہ کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں مکہ کی خدمت کرنے والے موجود ہیں اللہ رب العالمین سعودی حکومت کو جزائے خیر دے اور علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی جو خدمت سعودی حکومت نے کی ہے آج تک کسی نے بھی نہیں کی صحابے کرام اور طابعین کے دور کو چھوڑ دیں وہ خیر القرون ہیں اس کے بعد سے آج تک ایسی خدمت مکہ اور مدینہ کے نہیں ہوئی اور اس کا اندازہ ہر شخص لگا سکتا ہے جو وہاں پر گیا ہو کتنی محنتیں کرتے ہیں کتنی پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ خان قعبہ کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کی خدمت ہوتی ہے قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اور یہ آخری نشانی ہے انشاءاللہ اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا مکہ میں بلند بلند عمارتوں کا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مکہ کے اندر خود بلند عمارتوں کا پیدا ہو جانا بلند بلند بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گے حدیث ملاحظہ کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ کے حدیث ہے حدیث نمبر چودہ ہزار تین سو چھے اور اس کی اصنات جید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كَظَائِم کہے عبداللہ بن عمر جب آپ دیکھ لو کہ مکہ میں کظائم کو اکٹھا کر دیا گیا کظائم سے کیا مراد ہے یعنی مکہ کے اندر سرنگیں بنا دی گئیں آج مکہ کے اندر جو بھی گیا ہے وہ دیکھتا ہے کتنی سرنگیں بنائی گئیں سرنگ یعنی پہاڑوں کے درمیان سے جو راستہ نکالا جاتا ہے اس کو سرنگ کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو تینل کہتے ہیں تینل جو بنائی جاتے ہیں تو یہ تینلز بہت زیادہ تعداد میں مکہ کے اندر موجود ہیں نفق بہت زیادہ سرنگ بہت زیادہ تعداد میں مکہ کے اندر موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہا تھا ویسے ہی ظاہر ہو رہا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب آپ دیکھ لوگے کہ مکہ کے اندر سرنگیں بنا دی گئی ہیں ورآئیت البنا ایعلو روحس الجبال اور جب آپ یہ دیکھ لینا کہ جو عمارت ہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں بنائی جانے لگی آج مکہ میں جو عمارتیں ہیں وہ پہاڑوں پر ہیں کیونکہ مکہ پہاڑی علاقہ پورے خان کعبہ کے آس پاس پورا پہاڑی ہے اور جو عمارتیں جو ہوتل وغیرہ بنے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر پہاڑ میں بنے ہیں اور مکہ کے آس پاس اگر آپ سیر کریں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے پہاڑ ہیں اور پوری آبادی ایسے پورے گھر بنے ہوئے تو یہ قیامت کی بالکل واضح نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی کہ جب یہ دیکھ لو کہ مکہ کے اندر کی جو عمارتیں ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں بنی ہوئی ہیں فَعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَضَلَّكْ تو یہ جان لینا کہ اب قیامت قریب ہے تو مکہ کے اندر بلند بلند عمارتوں کا بنایا جانا بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ ساری چھوٹی نشانیاں تھیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو اختصار کی غرض سے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اب اگلے درسے سے انشاءاللہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی اور بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کے خروج کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ مہدی کیسے ہوں گے ان کی صفت کیا ہوگی ان کا زمانہ کیسا ہوگا ان کی حکومت کیسے ہوگی ان کی حکومت کے ایام کیسے ہوں گے یہ پورا لمبا مضمون ہے اور تو انشاءاللہ ہم پورے درس میں صرف مہدی کے بارے میں گفتگو کریں گے کیونکہ ان کے بارے میں گفتگو کرنا آج کے معاشرے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے مہدی کے جھوٹے دعوے دار ہمارے زمانے میں پیدا ہو چکے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ مہدی کے نشانات کیا ہیں ان کے علامات کیا ہیں تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے مطالب گفتگو کی جائے گی اللہ رب العالمین اس دعا ہے کہ الہا العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو ہمارے ذہن میں بٹھانے کے توفیق عطا فرما الہا العالمین اور اس کے مطابق جو ہمیں عمل کرنے کی جو ترغیب مل رہی ہے قیامت کے لئے اور آخرت کے لئے جو تیاری کرنے کی ترغیب مل رہی ہے الہا العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما آمین و آخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین